میرا بالکل ایک بات صحیح در سننے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کمپریینسیف جو بات جو میں کر رہا ہوں جی اس گندر اقل ہے یا نہیں ہے شعور ہے یا نہیں ہے لیکن یہ میں نے اپنے وی لاغ میں بھی نہیں کی حضور یہ جو جوسرز اگلانی ہیں ان کا فیصلہ ڈیڑھ مہینے پہلے ہو گیا تھا کہ ان کو سینشن لڑوانا ہے یہ بات بھی بند کمرے میں تیع ہو گی تھی کہ جوسرز اگلانی کو جتوانا ہے یہ بھی ٹھیک ہے پہلا تھا کہ اس کو پنجاب پنجاب سے لڑوانا ہے ہم اب ہی شیخ پین نے بھی انیشلی جو شورٹ لسٹ ہوئی تھی پنجاب میں جس میں ڈاکٹر بابر روان اور اکبر شہداد اور حفیظ شیخ صاحب اور شف اللہ نیازی یہ شورٹ لسٹ ہوئے تھے ان میں سے پھر تین لینے تھے یا چاہوں کو لینا تھا اور کام آگل کو ابنڈن کرنا تھا دوسری بات ہے ہم ادھر سے انہوں نے دیکھا جی کہ پنجاب کے اندر حفیظ شیخ صاحب بھی چونکہ اسٹیولیشمنٹ کے آجمی ہیں انہوں نے وہی لائے ہے اصد اصد عمر صاحب کو ہٹوا کے اور بڑا عمران خان صاحب سے منت تلے کر کے ہم اسے تروں چلنا ہے ہم اب یہاں سے چلے تو جھکدم پتہ چلا الیکشن سے دو ہفتے پہلے ہم حمران خان صاحب کو ہوتی ہے کہ میں پچھلے تین سال سے بلکہ جب سے یہ چیزیں شیپ اپ ہونے شروع ہوئی ہیں دو آزا ستنہ کے آخر میں یا دو آزا اٹھارہ کے شروع سے ہم اسٹیولیشمنٹ سے اپنی ٹمز پہ بات کر رہے ہیں سیاست کی حد تک ہم میں منجمنٹ ایڈمیسٹیشن گورنس کی بات کر رہا ہوں گورنس اسٹیولیشن کی ٹم سے کر رہے ہوں گے سیاست وقت ٹم سے کر رہے ہیں ہم چنانچہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے ہیں کہ جنوبی پنجاب کیوں نے پارٹی بنائی آہ 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 مانڈی والا سانے کے چیرمنٹ بننا چاہ رہے تھے پھر اس پارٹی اور عمران خان کی اکتھی گورنمنٹ بنانی تھی سب کو عمران خان نے ڈک کیا اور وہی قرائج اپنا کیا ہم اب اس کے بعد میں آپ کے پرنام کی والد کو بتاتے ہوگی جو کچھ ہوتا رہا جو سو رہا گلانی کے تھو چونکہ پونے تین سال سے وجہ نظار پونے تین سال میں سے سوہ دو سال سے وجہ نظار عثمان بزدار صاحب تھے جو میرے پیارے بھائی بھٹی صاحب آپ کو شاردن گناہ جانب بتا رہے تھے تین چار دفعہ بھٹی صاحب کو بتائیں گے تب سکر میں کہ تین چار دفعہ ان کو اٹھانے کا تیر ہوا یا نیم رضا مندی ہوئی لیکن عمران خان صاحب یا بالکل مکر گئے حد گئے یا نیم رضا مندی کو گول کر گئے اس دفعہ انہوں نے بندبست کی ہے اس کا کیا نتیہ نکلتا ہے اس کا کمنٹ میں آخر میں آپ کو کنکلوٹ کر کے اٹھوں گا لیکن انہوں نے یہ غفی شیخ کو ہروا دیا جو کہ اس نے بھی جیسٹریشنٹ تھی اور جنہوں سے غلانی کو جتوار دیا یہ بھی صحیح بات ہے زردائی صاحب فرمارے ہیں کہ آخری موقع پہ آخری دو دن تھوڑی تبدیل ہوئی کہ جی ڈی اے ایمکو ایم مسلم کاف وغیرہ کو انہوں نے آخر میں عمران صاحب یہ کیم میں بھیج دیا جس سے وہ سے چار یا پانچ ووٹس کی تھی لیکن سولہ ووٹس کی حزیمت ان کو اٹھانی پڑی ہے تیرہ کی اگر شہر یادہ فریقی عمران خان اور سردتاج سردتاج گل کو ووٹ الہدہ کر دیا جائے تو تیرہ ووٹس کی ان کو حزیمت اٹھانی پڑی تنانچہ آہ ووٹ کو کنفیڈنس کل تھا وہ تو مل نہیں ملنا تھا لیکن اس میں جو انہوں نے حاصل حصول کرنا تھا وہ کل لیا میرا بھی لوگ پرسو سے بڑا وائرل ہوئے کہ میں نے پرسو ہی مجھے پتہ جلا جس جس میٹنگ کا یہ ذکر کر رہے ہیں بڑی ذا کہ عثمان گزار صاحب نے اسطیفہ ان سے لے لیا کیا اب اس صورت حال ہے کہ پچھلے تین ہفتوں سے ٹھر جو ٹھر جو ٹھر جو ٹھر جاؤ نہیں سب رک جاؤ رک جاؤ آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 ایک پر ٹھر جاؤ ایک پر ٹھر ہو تو صحیح تو اسی کہہ رہے ہو نیائی صاحب کے عثمان بزدار صاحب سے استیفہ لے لیا گیا ہے لے لیا گیا ہے بلکل آپ جو ہے نا اس کو آپ بلکل بریٹن ڈوز سے دور بتا دیں ہمیں جناب بلکل ایک یورکر دے کے غائب ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے جناب کتن بندیاں نے انٹرویو ہو گئے ہیں نا نہیں دستے پہ ان دستو آگے کی ہونا ہے نیائی صاحب میں دیکھیں جو بٹی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے کیونکہ میں بھی ان کا شاگید رسید ہوں بڑا ہونے کی باوجود تو میں اسی کی آگے تفسیر اور تفسیر بتا رہوں آپ کو دیکھیں جی ڈیڑھ مہینہ پہلے اب پہلے بات یہ سمجھیں کہ پہلے پنجاب جو پر آ جائے ڈیڑھ مہینے پہلے تک انہوں نے ایک نام بڑی مشکل سے فائنل کروایا ہے امران خان صاحب کے ساتھ مل کے گوم اگو میں اچھا راجہ بشارت صاحب اچھا راجہ بشارت صاحب دا اچھا ٹھیک ہے جی لیکن جلائی صاحب جو اور راجہ بشارت صاحب نے تحریکت صاحب کے جو ناراض ارکان تھے ان سے بھی لے لیے ووٹ آف کانفیڈنس یونکہ وہ ناراض ہے ناراض ارکان نہیں وہ بھٹی صاحب کے دوستوں کے ساتھ زیادہ ہیں اپنی پارٹی سے زیادہ تو انہوں نے انہوں نے اپنی ان سے پوچھا بھئی کہ یہ صورتان میں کہا جی راجہ صاحب کے ساتھ آپ گھل مل جائے راجہ صاحب پروپوزل لے کے جب چھوڑی پرویزلائی صاحب کے پاس پہنچے تو پرویزلائی صاحب نے بلکل سٹیک کہہ دیا ہے کہ جی آپ بلکل جو ہے اس گیم میں نہ آئیں یا میں ہوں گا یعنی کہ چھوڑی پرادران ہوں گے جو بھی ان میں سے ظاہر ہے پرویزلائی صاحب اور یہاں ہم اس گیم ان کے ساتھ نہیں ہیں اچھا ساتھ اس گئے کہ ایک پر پیرلیل بھی چل رہا ہے عمران خان صاحب کا جو آلٹرنیٹیو ہے دولہ سولہ میں بھی آلٹرنیٹیو تو نہیں لیکن پیوز پارٹی کو ان کے ساتھ بلا کے سارا نظام چلائے گیا تھا جس میں مانڈی والا کا الیکشن بھی تھا اور پھر پلوستان گورنم کو ٹوپل کرنا بھی تھا پھر آخر میں آگے دو اور اٹھارہ میں پیوز پارٹی اور عمران خان نے مل کے حکومت چلانی تھی جو عمران خان صاحب نے باہرہ نہ کرنی تھی اور نہ کی اب ان کے سامنے یہ ہے کہ جی اس کالٹرنیٹ جب بھی انہوں نے کرنے کوئی کیسے اولیشن نے عمران خان صاحب نے درمیان میں رکھنا ڈالا انہیں کہا اقتدار چھوڑ دوں گا انہوں نے نہیں دوں گا وہ انفیکٹ اولیشن کو کہہ رہے تھے میں میں پہلے بھی شہر آگے پرگرام میں بتا چکا ہوں کہ محمد ڈیمٹیو پر دن تہارے وہاں چیف جیسے ساکرم سار صاحبی بیٹھے تھے اور ہمارے آمی چیف صاحب جنرل کبر جعوید باجو صاحبی بیٹھے تھے عمران خان صاحب میں دو باتیں گئی تھی کہ اقتدار چھوڑ دوں گا انہوں نے نہیں دوں گا جارے انہوں نے وہاں چیف کو نہیں کہہ رہے تو جیل میں پڑھا تھا اور ساتھ انہوں نے کہا تھا جی کہ میرے پاکستان سے گھداری ہو گئی یہ دونوں چیزیں جو تھی انہوں نے اکمر جاہد باجو صاحب کو سامنے بتا دی ان بیٹھوین آمی دیکھا کہ نواز شریف صاحب آٹھ ہفتے کے لیے آئے بھی تھے چنانچہ وہ جب بھی اپروچ کرتے تھے کوئی اسٹیلشن ہمیشن سمجھتی تھی کہ مسئلی نون اور دیوز پارٹی میں سے سٹنگ نکال کے یعنی کہ نواز شریف زنداری اور ان پارٹیوں کے ساتھ معاملہ فہمی کر کے دیوار سے نہ لگایا جائے مران خان صاحب کو اس بات کی بہت اچھی سے سمجھتے اور وہ بھی اپنے کارٹ بہت اچھی سے پلے کر رہے تھے اور گزدار پوائنٹ کی انڈکشن بھی اسی میں تھی کہ ایک ایسا بندہ لاؤ جو کہ مران خان صاحب کے رحم و کرم پہ ہو وہ کسی ہوں کی بات نہ مانتے ہیں اچھا نیائی صاحب ایک بات بتائیں میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں تین بندوں کے یہاں پہ تین بندوں کے انٹرویز ہوتے ہیں راجہ بشارت کی طرف آپ نے کہا جی راجہ بشارت کی طرف ان لوگوں نے کہا کہ جناب ان سے جناب اپنے تعلقات ٹھیک کریں لیکن راجہ بشارت صاحب تو بڑے بڑے ہاں جی دوسرا اور تیسرا کون ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں کون سے ہیں مجھے مختلف دلما علیو خان کا نام بھی آیا ہے اچھا ان کو بھی اسٹریشن کا شیر بات تھی اچھا مران خان صاحب اس میں ہی ریلکٹنٹ ہے ہم اور علیو خان صاحب نے آتے ہی جیل سے نکالا ہی اس لیے کیا تھا کہ شاید منا لیا جائے اور وہ پروید علیو صاحب کو پہلے ملنے گئے تھے اچھا اور پھر اس کے بعد یہ ہے جی تو اصل ہے اگلی گیم جو ہے جو اہم پوائنٹ ہے پنجاب میں تو تبدیلی جو ہے دیوار پر لکھی جا چکی ہے یہ بٹی صاحب ہم ہم دونوں بھائیوں کی رہنمائی کریں گے کہ پانچ دن بعد ہے یا سات دن بعد ہے اچھا آئی یا سات آٹھ دن کے اندر اندر چلو ابھی ہو جائے گا چلو ایک اور بڑی گل دستی کہ ایک ایک ہفتے دی گیم رہ گی ہے میں بٹی صاحب کے بعد بٹی صاحب کے بعد بٹی صاحب بٹی صاحب نیائی صاحب تارے صاحب نے کہ یہ تھے ہفتے دی گیم ہے اور رائعہ بشارت صاحب تو ایک نام انہوں نے بتایا باقی دو نا کیوں نہیں دستی دوسری دیکھیں مباشر صاحب میں ہر ایک کی رہے کا اترام کرتا اور نیادی سام ویل انفارمڈ ہے میں گزارش کرتا ہوں آج سے ڈیڑھ سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اہترین شخصیت نے عمرانہا کو کہا کہ پنجاب سے عثمان وزارت سے جان چڑھا دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تقریبا ٹھے ماہ حکومت کے بعد اس کے بعد دوبارہ خان صاحب سے کہا گیا دو شخصیات گئی اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ انہوں نے آدھی سب آب دے گیا آگئے نے اسی بھی مارے آدمی ہیں کلمہ بڑھ کے چلے جانگے عمران حسب نے پھر وعدہ کیا لیکن پورا نہیں کیا کیونکہ کسی اور نے کہا کہ اگر آپ نے عثمان بزدار کو بدلا تو آپ بھی چلے جائیں گے اس کے بعد آجتے ہیں عدب اترام سے نیادی صاحب کی خبر ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوگی میں نہیں کل بھی جس کو عثمان بزدار نے بنایا کل عثمان بزدار صاحب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا میں سنیا ہے وہ میتے چڑھی اتنا لگی ہے انہیں کہا اچھا انہیں کہا اس نے پھر ادھر سے فون کیا ایک اسلام آباد کے نمبر پہ انہوں نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا میری یہ رائے آئے غلط ہے کیونکہ چند دن پہلے میں بھی داتا صاحب گیا تھا ادھر لکھا تھا گنجے بکشے فیضِ عالم سہرے نورِ خدا تو میں ادھر جاگے کوئی ایک گھنٹہ تصویح پڑی ایک گھنٹہ رویا پٹا تو کیونکہ اب چکار سے بھی ایک اور بندہ کینڈیڈٹ بن گیا ہے وہ خیر وہ لکھا تھا مجھے نہیں پتا لیکن کل رات عثمان بزدار صاحب جن نے ان پہ میر بانی کیا ان سے کہا کہ یار پتہ دے کر دے ہو مینو اگر ڈاڑی بڑی پئی ہے پنجابہ اس میں اور مینو رکھنا ہے کہ مینو کہ چلو گے چلو بھی پیزل چلو گا تھو ڈیرز گا دیگا کیونکہ سفر میرا خیال بہت زیادہ سفر مشکل ہوگا کرنا انہوں نے کہا جی ہمیں ایک دن دیں اگر مجھے نہیں پتا وہ پہاڑی علاقے کے لوگ ذرا جلدی چل جاتے ہیں چیز چل پڑتے ہیں ہو سکتا ہے مزدار صاحب سپیڈ پکڑ لیں لیکن میری طرح یہ ہے انہوں نے کی کہتے ہیں واقعی میں جاستے ہیں جنہ نے جا کے کہا ہے اہدے کو جان چھڑا ہو بھی کہتا ہے دوسرا نواز شریف کے نام پر مریم پہ یہ کراس ہے یہ یہ میں آپ کو بتا رہوں نواز شریف مریم نواز یہ کراس آج آپ دیکھیں حمزہ شباز سے بلاول صاحب کی گفتگو ہوئی انہوں نے اداروں کی طرف دیکھا ہی نہیں تو مریم کی گفتگو ابھی جو ہوئی ہے اسلام آباد وہ دیکھ لیں انہوں نے اداروں میں پڑھ لے نہیں کچھ چھوڑا یہ خاندان میں بہت زیادہ ہے میرے خیال میں آنے والے دنوں میں میچ بہت خوفناک ہو گا میری یہ رائے غلط ہوگی میری آج بھی کیونکہ نون لیگ کی اہم ترین شخصی ہے جسے میں کہتا ہوں میری اگر سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کیا کریں مریم ہمیں مروا رہی ہے اب نام نا پوچھنا پھر تسی کو گئے امارٹروں نے دینے پھر تسی کو گئے کنوں ملے مجھے نہیں پتہ کون کا ہم ملتا ہے میں نے تو آپ کو بتا دی ہے کہ جو چھوٹی جائی خواہم ہے نا وہ بڑا گیو چلا رہی ہے جو نیادی سا بڑے شرارتی آدمی ہیں اس عمر میں بھی نا ہم بیٹوں کو چھیڑتے ہیں جب پرویز علی سب کو راجہ مشارت کا پتا چلا تو انہوں نے راجہ مشارت کے خلاف بھی سرنگے بچانی شروع کر دی سی ایم اچھا لیکن میں نے ایک گل نہیں سمجھ جائی